انشاءاللہ اس مسجد میں ہم باجمات نماز ادا کریں گے انشاءاللہ مسجد کوفہ کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی مسجد ہے تو وہ مسجد سحلہ ہے مسجد سحلہ امام زمانہ علیہ السلام کا گھر ہے تو میں ایک گزارش کروں گا ہم کوشش کریں کہ وہاں پہنچے تک اتنا وہاں اپنے آپ کو ڈھال لیں اپنے اندر اتنا عجز اپنے آپ میں انکساری پیدا کریں کہ جیسے ایک غلام آقا کے دربار میں جاتا ہے تو اس کی حیثیت اس کے بدن کی حرکت اس کے شانے کیسے جھکے ہوئے ہوتے ہیں وہ محبت میں ڈوبا ہوتا ہے وہ بندگی اور اطاعت میں ڈوبا ہوتا ہے ہم کوشش کریں کہ ہم امام کے گھر میں ایسے جائیں اور خدا ہمیں توفیق عطا فرمائیں دیکھیں اہلِ بیعت نہیں خود ہمیں بتایا ہے کہ بہترین میزبان وہ ہوتا ہے کہ جو مہمان کا استقبال گھر سے باہر نکل کر کریں بہترین میزبان وہ ہے جو مہمان جائے تو انہیں گھر کے کچھ قدم باہر چل کر بھی ودا کرے تو ہم مہمان بن رہے ہیں بارگاہ امام زمانہ میں جو بانی شریعت ہیں جو بانی دین ہیں اگر وہ خود یہ بتاتے ہیں تو یقیناً اپنے ظاہرین کو وہ دیکھتے ہیں یقیناً دیکھتے ہیں ان کے عوال فرصی بھی کرتے ہیں خدا کرے کہ ہمارا شمار ان ظاہرین میں ہو جائے خدا ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم دیدار امام کر سکیں